بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اہدین السراط المستقین سراط اللذین انعمت علیہم آمین سم آمین معزز ناظرین و سامین ایک سوال جو ان دنوں بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے چینل پر ہمیں کیا سننے اور دیکھنے کو ملے گا دائرہ بطول جو آپ نے ایک ایڈوکیشنل سرکل بنایا ہے اس کے اگراز و مقاصد کیا ہے اگر میں دو جملوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ ایڈوکیشنل سرکل ہے جس میں آپ کو اللہ رب القریم کی محبت کا رنگ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ اہل بیعت اتھار صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم کی محبت کا رنگ اولیاء اکرام کی محبت کا رنگ ملے گا تو غلط نہ ہوگا اور اگر اس کو اتار کی دکان کہا جائے مطلب تب بھی کسی حد تک واضح ہو جاتا ہے مگر ایک نظم آپ سب کی نظر کرتی ہوں جو میرے جذبات کی ترجمانی بھی کرتی ہے اور دائرہ بطول کے اگراز و مقاصد کی تفہیم بھی آپ پر واضح اور منکشف کر دے گی آپ بازوک لوگوں کی نظر ہے ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کے اوقات معین ہے نہ تاتیل کوئی جس میں تالہ ہے نہ قبضہ ہے نہ زنجیر کوئی نرخ نامہ ہے کوئی جس میں نہ میزان نہ باٹ جس کا سودہ بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے یہ دکان بارہ دری ایسی کہ ہر دروازہ صرف اندر کو کھولے باب محبت کی طرح اس میں ہر خاک بسر بے سرو سامانی میں ہدیائے جان کے عوض حرفیں دعا لے جائے جتنے رنگوں کی ضرورت ہو اٹھا لے جائے جو بھی اچھی لگیں خوشبویں لگا لے جائے بید بھاؤ کی ضرورت نہ کسی دام کی مانگ نہ وصولی کا تقاضہ نہ ادائی کا سوانگ کسی دلدار کا لالچ نہ خریدار کی تانگ ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کا سودہ بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے جس کا سودہ بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے ج lum ملتا ہے جس کا سودہ بھی کہیں اور ن�� ہے اور کوشمین تو کہیں یا知道